تاریخ میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جو کواری لڑکیوں کی پوجہ کیا کرتی تھی یہ قوم کس نبی کی قوم تھی اور ان کا انجام کیا ہوا آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے معارقین کا بیان ہے کہ حضرت حود علیہ السلام کے عرصے دراز کے بعد حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود پر مبعوث بے رسالت ہوئے سمود سمد سے مشتق ہے اور اس کے معانی المعالقلیل تھوڑے پانی کے ہیں یہ قوم سمود بن عابر بن عرم بن سام بن نوہ کی اولاد سے تھی اور حضرت حود علیہ السلام کے چچا زاد بھائیوں پر مشتمل تھی یہ لوگ بے روایت تبری آد ثانی کہے جاتے تھے یعنی حضرت حود علیہ السلام کی قوم کو آد ثانی کہتے ہیں آد اور سمود چچا زاد بھائی تھے جس وقت آد ثانی یعنی قوم سمود بے مقام حجر میں مقیم تھی جو حجاز اور بلاد شام کے درمیان واقعہ ہے جب قوم آدھ بلکل تباہ و برباد ہو گئی اور ان کی ساری زمین خالی ہو گئی تو قوم سمود نے اس پر قبضہ کر کے اسے آباد کیا بے روایت تفسیر مدارک و تنظیر ان کی عمریں کم از کم چھ سو سال اور زیادہ سے زیادہ ایک ہزار سال کی ہوتی تھی انہوں نے اس زمین پر آبادی کے لیے مکانات بنائے لیکن ان کے مکانات ہمیشہ گر جایا کرتے تھے یہ حال دیکھ کر ان لوگوں نے پہاڑوں میں مکانات کی تعمیر شروع کی اور اسے نہایت مضبوط بنایا ان کے مکانات بنانے کا انداز یہ تھا کہ وہ پہاڑوں کے پتھر کاٹ کر اسی کی اندر مکان کی تعمیر کرتے اور اسی میں رہتے تھے نہایت قوی تنومند اور مضبوط لوگ تھے تیبری سے معلوم ہوتا ہے کہ جس سرزمین پر قوم سمود مقام حجر سے جا کر آباد ہو گئی تھی اسی سرزمین پر آدھ کے دوسرے بنی آئمام جرحم و نمان بھی یمن سے جا کر آباد ہو چکے تھے ایک روایت میں ہے کہ وہ مکانات جو پہاڑوں میں بنائے گئے تھے ان کے نمائی نشانات یا خود مکانات اب بھی موجود ہیں آلغارض یہ قوم جو مقام قومیات پر جا کر آباد ہو گئی تھی ساری کی ساری بت پرست تھی اور ان کے ستر بت نمائی مقام رکھتے تھے ان میں مال و دولت کی کمی نہ تھی بڑے آسودہ حال تھے اور نہایت وسعات و فراخی کی زندگی بسر کرتے تھے اور سخت سرکشی اور تمرد و اسیان و فساد میں مبتلا اور مشغول تھے جب قوم سمود کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور ان کا فتنہ و فساد اور تمرد بہت زیادہ نمائی ہو گیا تو خداوند عالم نے ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث بے رسالت فرمایا بے صد کے وقت حضرت صالح علیہ السلام کی عمر سولہ سال کی تھی اور ایک روایت کی بنا پر آپ چالیس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے تھے ایک روایت میں ہے کہ آپ کی بے صد کی پیشین گوئی حضرت حود علیہ السلام نے فرمائی تھی مولانا یعقوب چرخی کا بیان ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نو پشتوں کے ذریعے سے حضرت نو علیہ السلام تک پہنچتے ہیں یعنی آپ کا سلسلہ نصب نو واسطوں سے حضرت نو علیہ السلام سے ملتا ہے سولبی کا بیان ہے کہ آپ کا نصب اس طرح ہے حضرت صالح علیہ السلام نہائیت خوبصورت تھے ان کا چہرہ سرخ و سفید تھا ان کے بال بالکل سیاہ تھے قد نہائیت مناسب تھا ان کا سینہ چوڑا تھا داڑی مناسب تھی اور بدن دوہرا تھا ایک روایت میں ہے کہ تمام انبیاء اسی شکل و شباحت صورت و شمائل کے ہوتے تھے آپ نہائیت کم سنی میں مبعوث بے رسالت ہوئے نہایت فسی اللسان تلیل کلام تھے یعنی آپ کی زبان و گفتگو میں بڑی چاشنی اور نرمی تھی آپ ہمیشہ برہنہ پا رہتے تھے آپ نے کبھی جوتی نہیں پہنی آپ نے تازندگی اپنے لئے کوئی گھر نہیں بنایا ایک مسجد میں رہتے تھے اور اسی میں عبادت کیا کرتے تھے وہ مسجد مسجد سالے کے نام سے مشہور ہے آپ حضرت نو علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے تجارت آپ کا پیشہ تھا جب عبادت سے فرصت پاتے تجارت کرتے تھے موائز کے شائق تھے اور اکثر موائز فرمایا کرتے تھے علامہ عبدالحاکم جوہری نے اپنی کتاب نوادر الاخبار میں ان کے موائز جمع کیے ہیں حضرت صالح علیہ السلام سولہ سال کی عمر میں مبعوث بے رسالت ہونے کے بعد سے ایک سو بیس سال تک ان میں تبلیغ کرتے رہے اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ جملے کفار دامن اسلام سے وبستہ ہو کر ملک اعلام حضرت زلجلال کی عبادت گزاری کا شرف حاصل کریں لیکن انہیں اس مقصد میں خاطر خواہ کامیابی نہ ہو سکی اور چند افراد کے علاوہ کوئی ایمان سے بہرہ ور نہ ہو سکا بے روایت آجائب القصد یہ قوم سمود سات قبائل پر مشتمل تھی اور ایک روایت کی بنا پر نو قبائل تھے اور ان کا ایک خاص کمہ تھا جس کے گرد یہ سب آباد تھے جنہیں ایک روایت کی بنا پر اصحاب رس کہا جاتا تھا اور چونکہ نہایت سرکشتے اس لیے نہ صرف یہ کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی بات پر کان نہ درتے تھے بلکہ وہ جن نائبوں کو ان کی طرف بیجتے تھے وہ ان کو قتل کر دیا کرتے تھے ان کے نزدیک ایک دریا بھی تھا جس کا پانی کھارا تھا ان کی آبادی اس دریا کے کنارے تک پھیلی ہوئی تھی یہ نہ صرف بوتوں کی پوجہ کرتے تھے بلکہ ان کی پرستش کا دائرہ بہت وسیع تھا علامہ مجلسی بحوالے حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ اصحاب رس کے دو گروہ تھے اصحاب رس کا ذکر قرآن مجید میں دو مقامات پر آیا ہے رس کے معنی میں بھی اختلاف ہے اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ لوگ کس نبی کے زمانے سے متعلق تھے مجموع البحرین کے صفحہ نبر 329 سفینہ البحار کی جلد ایک کے صفحہ نبر 521 میں بہت سی روایات مرکوم ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رس اس قومے کو کہتے ہیں جس کا تعلق قوم سمود سے تھا ایک روایت میں ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو شجر سنوبر کی پرستش کرتے تھے اور جب کوئی نبی ان تک پہنچتا تھا تو وہ اسے ایک گہرے قومے میں ڈال کر مار ڈالتے تھے پھر خدا نے ان پر ایک ایسا سایہ ڈالا کہ ان کے بدن رنگے کی طرح بہ گئے ایک روایت میں ہے کہ اصحاب رس وہ لوگ ہیں جو آزربائیجان اور ارمینہ کے درمیان رہتے تھے خدا نے ان کے پاس تیس نبی متواتر بجے اور انہوں نے سب کو برابر قتل کر ڈالا ایک روایت میں ہے کہ وہ ایسے لوگ تھے جو روزانہ ایک نبی ضرور قتل کرتے تھے وہ باقرہ لڑکیوں کی پرستش کرتے تھے اور جب وہ تیس سال کی ہو جاتی تھی تو انہیں قتل کر کے دوسری باقرہ لڑکیوں کی پوجہ کرتے تھے کتاب معافی الاخبار میں ہے رس نہر یا کونے کا نام تھا اور یہ بلاد مشرق میں واقعہ تھا اس کے اردگرد جو لوگ رہتے تھے وہ اصحاب رس کہلاتے تھے یہ ایک بہت بڑے سنوبر کے درخت کی پرستش کرتے تھے جس کا نام شاہ درخت تھا اور جسے یافس بن نو علیہ السلام نے طوفان کے بعد لگایا تھا ان کی عورتیں آپس میں مساحقہ کرتی تھی اور مردوں سے دور رہتی تھی یہ لوگ ایسے تھے کہ اپنے عوض کی انبیاء کو بڑی بے دردی سے قتل کیا کرتے تھے ان لوگوں کا زمانہ حضرت سلمان بن دعوت علیہ السلام کے بعد کا تھا جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو خداوندی عالم نے ایک سرخ اور شدید آندھی بیجی اور ان کے نیچے کی زمین کو گندک میں تبدیل کر کے اسے سلگا دیا اور انہیں اوپر سے ایک سیاہ کبہ عبر نمام میں گھیر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے جسم اس طرح پگل گئے جس طرح آگ سے سیسا اور رنگا پگلتا ہے جس طرح آگ سے بڑھ گیا